نمسکار میرے پیارے مسیح بھائیوں و بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کا سواگت کرتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر آپ کے جیون میں دکھ بھی پتی بیماری جو کچھ بھی ہے یا کبھی آئے تو پروکی ان تین باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا کیونکہ ان باتوں سے ہی آپ کا سارا دکھ دور ہو جائے گا تو دوستو اگر آپ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں پروکی ان تین باتوں کو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دوستو پتی بیماری یا لڑائی جگڑا کے سمیں ہمیں پروکی ان تین باتوں کو یاد رکھنا ہے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پروکی پہلی جو باتیں ہمیں جو یاد رکھنا ہے دکھ ویپتی کے سمیں وہ ہے بھجن سہنتہ ادھیا چاہتیس پد سنکھیا انہیس میں دھرمی پر بہت سارے ویپتیاں پڑھتے ہیں پرنتو یہہوہ ان کو ان سب سے مکت کرتا ہے ہاں میرے دوستو ہمارے ہر ایک دکھ ویپتی کے سمیں ہم کو ان واتوں کو یاد رکھنا ہے کہ ہم پر بہت سارے ویپتیاں تو آ سکتی ہیں لیکن ان سب سے ہم کو مکت کرتا ہے یہہوہ اس لئے ہم کو یہہوہ پر بشواش کرنا ہے ہم کو پیتا پرمیشور پر بشواش کرنا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ دھرمی پر بہت سارے ویپتیاں پڑھتے ہیں لیکن ہم ان سب سے مکت کرتے ہیں تو میرے دوستو ان باتوں کو کبھی نہیں بھولنا ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اگر ہمارے جیفر میں کوئی بھی دکھ سمسیہ پڑھتے ہیں تو ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہم ان سب سے پتھنے سے چھڑائے گا تو ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور پروہ جو دوسری باتیں ہم کو یاد رکھنے کے لئے کہتے ہیں دکھ ویپتی کے سمیں یہ ہے نیتی وچن عدیہ 24 پدسنکھہ 10 میں یادی تو ویپتی کے سمیں ساحس چھوڑ دے تو تیری شکتی بہت کم ہے پروہ کہتے ہیں اگر تمہارے اوپر کوئی بھی دکھ ویپتی آتی ہے تو تم اپنی ساحس مت چھوڑنا اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے شکتی اور کم جوڑ ہو جائے گی اور دکھ ویپتی ہمارے اوپر اور جور سے ہاوی ہوگا اس لئے پروہ کہتا ہے کہ ہم کو دکھ کے سمیں اپنا ساحس نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ یہ ہوگا ہم کو پہلے ہی بول چکے ہیں کہ دھرمی جن پر بہت سارے ویپتیاں آتی ہیں لیکن یہ ہوگا ہی ان کو چھوڑاتا ہے تو ہم کو حمد بنا کر رکھنا ہم کو بسواز کرنا ہے کہ یہ ہوگا ہی ہم کو ان سارے ویپتیوں مشکلوں سے چھوڑائے گا تو ہم کو کبھی بھی ہمت نہیں آرنا ہم کو ساحس نہیں چھوڑنا ہے اس سے ہم کو سکتی ملے گی اور یہ ہوگا بھی ہماری مدد کرے گا کیونکہ پروہ انہی کی مدد کرتا ہے جو ان پر بسواز کرتا ہے تو میرے پیارے مسیبائیو بہنو آپ لوگ کبھی بھی دکھ ویپتی کے سمیں ہمت مت ہارنا اور ہمیشہ پروہ پر بسواز کرنا تو چلیے پروہ کی اگلی باتوں کو دیکھتے ہیں پروہ جو ہم سے تیسری باتیں کہتے ہیں نرگمن ادھیا چودے پت سنکھیا چودے میں ہے یہ ہوگا ہی تمہارے لیے لڑے گا اس لئے تم چپ چاپ رہا ہو ہاں میرے دوستو اگر آپ کے اوپر کوئی بھی دکھ ویپتی بیماریاں پڑتی ہیں کوئی بھی سکتیاں دوست آتما آپ کو تنگ کرتی ہیں یا کوئی بھی کیس مقدمہ آپ کے اوپر ہوا ہے تو آپ اس سمیں نراشنا ہو کیونکہ پروہ ہی ہمارے اور سے لڑے گا وہ ہی ہماری سہیتہ کرے گا کیونکہ یہ ہوگا انہی کی مدد کرتا ہے جو ان پہ بسواج کرتا ہے اس لئے دوستو کبھی بھی نراشنا ہوئے کیونکہ یہ ہوگا ہی ہمارے اور سے لڑے گا ہمیں بجائی دلائے گا کیونکہ یہ ہوگا سے بڑھ کر کوئی نہیں اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا اس کے لئے کوئی بھی ایسا کاری نہیں جو اس کے لئے ناممکن ہے وہ سارا چیز کر سکتا ہے اس لئے ہمیں سہا انہی پہ بسواج کرے کیونکہ انہوں نے ہمارے سدھی لے رکھا ہے انہوں نے ہمارے پاپوں کے لئے مرا انہوں نے ہمارے پاپوں کے لئے کوڑے کھا ہے تاکہ ہم لوگ سکھی سے رہ سکیں ہمارے اوپر سے ہر ایک دکھ بیماری کو دور کر دیا ہے پروہ نے تو ہم کو کبھی بھی کوئی بات کی چنتہ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہر سمیں ہم کو پروہ پہ بسواج کرنا ہے پروہ ہمارے اور سے لڑے گا اور ہمیں بجائی دلائے گا تو میرے دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجی کیونکہ روزانہ ہم پروہ کے وچنوں کے ساتھ آتے رہتے ہیں سب کو جائے مسے کی